آدھ آپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں تیویز جولائی کی ٹاپ ہیڈ لائنز جسٹیز آلوک ارادہ نے تیلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹیز کی حیثیت سے لے لیا حلف تیلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹیز کے طور پر جسٹیز آلوک ارادہ نے آج حلف لیا ہے ہائیدرباد کے راجبھون میں منقضہ ایک سادہ تقریب میں گورنرٹی سوندرہ راجل نے ان کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا جسٹیز آلوک کو حال ہی میں سپریم کورٹ کے کلیجیم کی سفارش پر تیلنگانہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹیز مقرر کیا گیا تھا جسٹیز آلوک ریاستی ہائی کورٹ کے تشکیل کے بعد حلف لینے والے چھٹے چیف جسٹیز بن گئے ہیں خبل عزی ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے صدر کے وارنٹ آف اپوائنمنٹ پڑھ کر سنایا حلف برداری کے بعد انہوں نے گورنر اور چیف منسٹر کے سی آر سے ملاقات کی جنہوں نے اس نئی ذمہ داری کو حاصل کرنے پر ان کو مبارک بات پیش کی تقریب میں ریاستی وزراء چیف سیکریٹری شانتی کماری وکلا آلہ اہدداروں نے بھی شرکت کی ریاست میں چار دن تک جاری رہنے والی موصل ادھار بارشوں کے بعد ہفتے کو بارش سے راحت ملی تاہم یہ ایک خلیل مدتی راحت ہوئی کیونکہ ہندوستان کے محکم موسمیات یعنی آئی ایم ڈی ہندوستان کو اگلے پانچ دنوں میں بوندہ باندی اور موصل ادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے آئی ایم ڈی کی پیشگوئی کے مطابق تلنگا نمی چوبیس جولائی سے چھبیس جولائی تک شدید بارشوں کا امکان ہے کیونکہ سمندر کے اوپر کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے دڑے اسنا بارش سے متاثر ہونے والے افراد کو امدادی ٹیموں کی جانب سے امداد فراہم کی گئی شہر کی کشائی گوڑا علاقے میں ایک گاڑی پر درخت گرنے کے بعد جی ایچ ایم سی کی ڈیزاسٹر اینڈ ریسپونس فورڈز ٹیم نے ایک شخص کو بچا لیا پورے ایک سال کے وقفے کے بعد سی ایم کیسی آر نے اتوار کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹیز کے طور پر جسٹیز آلوک ارادی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے گورنر کی سرکاری ریہائش کا ہائیڈر آباد میں راج بھون کا دورہ کیا حلف گورنر نے دلائیا ہے تلنگانہ میں اخلیتیوں کو ایک لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کے سرکاری احکامات ہوئے جاری چیف منسٹر کیسی آر نے پسماندہ تفقات کے افراد کو دی جانے والی ایک لاکھ روپے کی سکیم کو ریاست کے اخلیتوں کے لیے بھی دینے کا اعلان کیا ہے جس میں بینک لنک نہیں رہے گا راست طور پر اخلیتوں کے درخواست گزار کو اخلیتی مالیاتی کورپوریشن کے تحت رقم ایکاؤن میں جمع کر دی جائے گی چیف منسٹر کیسی آر کی ہدایت پر اس سکیم کا جی او جاری کر دیا گیا ہے اخلیتی مالیاتی کورپوریشن میں خرض کے لیے درخواست داخل کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جائے گی ڈی جی پی آفیس کو نوبل انامی آفتہ کلیان ستیارتی کا آزاز حاصل ہوا جنہوں نے انسانی سمگلنگ کے مسائل پر ریاست کے تمام سینئر افسران ایس ایس پی سی ایس پی او ایس ڈی پی او سے بات چیت کی انہوں نے انسانی سمگلنگ کی روک تھام اور پتہ لگانے میں بہترین کام کرنے پر تلنگانہ پولیس کی تعریف کی اور انہیں نوبل یافتہ کلیان ستیارتی کا آزاز دلایا ٹرماتر کی چوری تلنگانہ کی زہیر آباد میں واقعہ ویڈیو ہوا فائرل ملک میں ٹرماتر کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہے جہاں ٹرماتر کی خیمت میں اضافہ ہوا وہیں اس کی چوری کے واقعات میں بھی بڑھ گئے ہیں ریاستی تلنگانہ کی زہیر آباد میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا زہیر آباد کا ایک کسان ٹرماتر بیچنے کے لیے سبزی منڈی پہنچا جمعے کی رات وہ ٹرماتر کی ٹرے دکان میں چھوڑ کر گھر چلا گیا صبح جب وہ دکان واپس آیا تو اس کی دکان سے ٹرماتر کی تین ٹرے کا سرخہ کر لیا گیا جس کی مالیت چھ ہزار پانسو روپے بتائی گئی ہے کسان نے پولیس سے شکایت کی اور پولیس نے جب جانت شروع کی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ایک شخص جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس نے ٹرماتر کی چوری کی پولیس نے کیس درچکر کے چھانبین شروع کر دی ہے ایسا ہی ایک واقعہ حال ہی میں ریاست مہاراشترہ کے پونے میں بھی پیش آیا پونے زلہ کے پمپار گیٹ کے ارندھام نے اپنے فارم میں اگائے گئے چار سو کلو ٹماتر کو ڈبوں میں پیک کیا اور رات کو گاڑی میں ڈال کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا تھا صبح تک ٹماتروں کی چوری کر لی گئی تھی تلنگانہ حکومت نے معذورین کے لیے ایک خوشقبری سنائی ہے چیف منسٹر کے سی آر نے حکومت کی طرف سے معذورین کو دی جانے والی تین ہزار امدادی پینشن کو بڑھا کر چار ہزار سولہ روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں احکامات میں کہا گیا ہے کہ بڑی ہوئی پینشن جولائی کے مہنے سے نافی سے عمل ہوگی تلنگانہ کے سرکاری ہوسٹلوں میں پڑھنے والے طلبہ کے دائیٹ چارجز میں اضافہ چیف منسٹر کے سی آر کا اعلان عام خسم کے گروکل سکول سمیت مختلف محکموں سے وابستہ و ہوسٹلوں میں زیر تعلیم غریب طلبہ کی فلاو بہبود کے لیے ایک ایک فراخ دالنا فیصلہ لیا چیف منسٹر نے ہوسٹلوں میں ماہیاری کھانوں اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے گروکل سکول کے طلبہ کے دائیٹ چارجز میں اضافہ کرتے ہوئے فائل پر دستخط کیے دائیٹ چارجز کے بڑھے ہوئے چارجز جولائی سے لاگو ہوں گی تیسری سے ساتوی جماعت تک پڑھنے والے طلبہ کے دائیٹ چارجز نو سب پچاس روپے مہانہ سے بڑھ کر بارہ سو روپے ہو گئے ہیں آٹوی سے دسوی جماعت تک پڑھنے والے طلبہ کے لیے موجودہ مہانہ دائیٹ چارجز گیارہ سو روپے سے بڑھا کر چودہ سو روپے کر دی گئے ہیں حکومت نے گیاروی جماعت سے لے کر پی جی تک پڑھنے والے طلبہ کے لیے ڈائیٹ چارجز کو موجودہ پندرہ سو روپے مہانہ سے بڑھا کر اٹھرہ سو پچھیتر روپے کر دیا ہے آندرہ پردیش میں بھیان ایک سرک حادثہ لوری اور بس کے تصادم میں چھے افراد حالاک بیس ہوئے زخمی آندرہ پردیش کے کڑپا زلا میں چننائی کی طرف جانے والی آٹی سی بس کے ٹرک سے ٹکرا جانے کے بعد مسافروں کی موت ہو گئی اور بیس سے زیادہ دیگر زخمی ہو گئے چار مسافر جائے موقع پر ہی فوت ہو گئے جبکہ دو دیگر زخمیوں کو خریبی ہسپٹل منتقل کرنے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب آٹی سی بس تروپتی سے کڑپا کی طرف جا رہی تھی کہ چننائی کی طرف آنے والی لوری سے ٹکرا گئی بس میں سوار چار افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور دیگر دو راستے میں ہی دم توڑ گئے بیس سے زیادہ زخمیوں کو خریبی ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے اداکارہ ہنہ خان سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہے وہ اکثر اپنی تصاویر اور ویڈیوز فانس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہے ہنہ نے اپنے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر کچھ تصاویر شیئر کی ہے ان تصاویر میں ہر کوئی ان کے گرین لک کو کافی پسند کر رہا ہے ساون کے مہینے میں اداکارہ ہنہ خان نے گرین لک میں اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے ان تصاویر میں ان کا سمر فرینڈلی لک نظر آ رہا ہے اداکارہ کا یہ انداز فانس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے رائیگر لانڈ سلائڈنگ اب تک ستائیس امواد اکھیاسی افراد لاپتہ لانڈ سلائڈنگ والی جگہ سے آنے لکھی پدبو دفعہ ایک سو چوالیس ہوا نافذ بیس جولائی جمعیرات کو مہراشترہ کے رائیگر جلا کے ارشاد واری گاؤں میں مٹی کے تودھے گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد ستائیس تک پہنچ گئی ہے ناشنل ڈیزاسٹر ریسپونس پورٹس کے حکام نے بتایا کہ اتوار کی صبح سے تلاش اور بچاؤ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا کیا ہے نڈی آریف کے ایک اہلکار کے مطابق تلاش اور بچاؤ آپریشن دوبارہ شروع ہونے کے بعد اب تک کوئی ناش برآمد نہیں ہوئی ہے ہفتے کو ملبے میں فسی مزید چھے ناشیں برآمد ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد ستائیس تک پہنچ گئی ہے ریسکیو آپریشن حکام کا کہنا ہے کہ ایک ایسی افراد کے لاپتہ ہونے کا قدشہ ہے سعودی عرب کے چند علاقوں میں درجہ حرارت ارتالیس سے پچاس سنٹی گریٹ رہے گی سعودی عرب میں شدید گرمی کی لہر ہنوس جاری ہے موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جاریہ ہفتے تک مملکت میں گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا مشرقی ریجن میں درجہ حرارت ارتالیس سے پچاس ڈگری تک رہنے کا امکان ہے اخبار چوبیس نے مرکز کی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ ریاض کے مشرقی اور جنوبی علاقوں جبکہ خسیم ریجن کے مشرقی حصے کے علاوہ مدینہ منورہ کے مغربی علاقے میں درجہ حرارت چھتیس سے ارتالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے اب کینیڈا میں قدرت کا خیر موصلہ دھار بارس سے آیا سیلاب ہر طرف تباہی کا منظر کئی ہوئے لاپتہ پولیس ایجنسی نے بتایا کہ مشرقی صوبے میں ایک الگ واقعے میں ایک نوجوان اور ایک شخص کے اسی طرح کے حالات میں لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی نوہ اسکوٹیا میں جمعے سے ہونے والی موصلہ دھار بارش کی وجہ سے سڑکے ٹوٹ گئی ہے اور گھروں میں پانی بھر گیا ہے خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بتایا گیا ہے کہ صوبے میں چوبیس گھنٹوں سے کم عرصے میں تقریباً پچیس سینٹی میٹر دس انچ بارش ہوئی ہے جو تین ماہ کی بارش کے برابر ہے خوستین نے صوبے کے کئی علاقوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی تلاش میں شامل نہ ہو کیونکہ حالات خطرناک ہیں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہونے میں کئی دن لگیں گے وینیٹسر کے علاقے میں لوگوں کو آدھی رات کو انخلا کا حکم دیا گیا کیونکہ سیلاک کی وجہ سے باندھ ٹوٹنے کا خطرہ تھا یہ تھی 23 جولائی کی ٹاپ ہیڈلائنز ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا پلکل نہ بھولیں موسیقی